شبہ برات کے موقع پہ یہ چھے رکعت نماز ضرور ادا کریے کیونکہ عبادت کا موقع رہتا ہے اور اس موقع پہ ایک جذبہ ایک شوق لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اسی لیے یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے جو آپ کو مغرب اور عیسیٰ کے درمیان پڑھنی ہے مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیے اور عیسیٰ کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو ادا کر لیجئے تو بہت بڑی فضیلت آپ کو ملے گی حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ترمی شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ پر روایت موجود ہے جو آدمی مغرب اور عیسیٰ کے درمیان چھے رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے جسے عوابین کی نماز کہتے ہیں اس کو بارہ سال تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا یعنی بارہ سال تک اگر کوئی عبادت کرے گا جتنی نیکیاں جتنا ثواب وہ بٹور پائے گا لے پائے گا وہ چند رکعتوں میں چھے رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا اور یہ نماز صرف اور صرف شبہ برات کے لیے نہیں ہے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہر دن پڑھئے ہر دن ثواب لیجئے لیکن میں یہاں شبہ برات کے موقع پہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کبھی کچھ نماز کے چکر میں کبھی بارہ رکعت کے چکر میں کبھی پچاس رکعت کبھی سو رکعت یہ نماز پڑھئے وہ نماز پڑھئے بڑے الجھن میں رہتے ہیں کہ کیسی نماز فون بار بار مفتی صاحب شبہ برات میں کون سی نماز پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے ٹائم کیا ہے کیسے پڑھیں گے تو اسی لئے یہ نماز اسے تو بہت سی نمازیں ہیں پڑھنے کی ویڈیو آتی رہیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر جو بتا رہا ہوں چھے رکعت مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے عیسان کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیجئے یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی اس نماز کا نام ہے اووہبین کی نماز نیت کیسے کریں گے یا اللہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے نیت کا طریقہ لوگ بڑا چڑھا کر کے یا اللہ میں دو رکعت نفل نماز تیرے باستے میرا رخ قبلے کی طرف ادا کر رہا ہوں اللہ لمبی جوڑی نیت یہ سب نیت ضروری نہیں ہے نیت اتنی ضروری ہے دل میں سوچ لیجئے نماز ادا کر رہا ہوں یہ نماز کے لئے جو بتا رہا ہوں آپ کو کیسے نیت کریں گے میں دو رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا اووہبین کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں میں دو رکعت اووہبین کی نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیجئے نماز آپ کی نماز شروع ہو جائے گی چھے رکعت ادا کریں گے دو دو رکعت کر کے طریقہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں کوئی الگ سے اس کے لئے کوئی جو ہے آپ کے لئے مخصوص چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں آسان سی طریقہ باتیں ہیں آسان سا طریقہ کیسے جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اب اس کا طریقہ جارا سمجھ لیجئے نیت کریے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھ لیجئے سنا کیا ہے سبحانک اللہمہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سنا ہے مکمل پڑھ لیجئے اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھئے اس کے بعد پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آہستہ سے آمین کہہ دیجئے کوئی بھی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہے آپ کے آسانی کے لیے فقرعو ما تیسرہ من القرآن قرآن کہتا ہے جو بھی آپ کو آسان لگے وہی سورہ پڑھ لیجئے اب اس کے بعد جب سورت مکمل کر لیں رکو کو چلے جائیں رکو میں تسبیح پڑھ لیجئے تین پانچ ساتھ جو بھی ہو سکے آپ سے جتنا ہو سکے تسبیح پڑھ لیجئے پھر رکو سے اڑ جائیے سجدے گو جائیے دو سجدہ کرئے سیدھے کھڑے ہو جائیے اب ایک رکعت آپ کی مکمل ہے دوسری رکعت میں کیا کریں گے اب تو سنا نہیں پڑھیں گے عوض بللہ بھی نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آمین کہیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد رکو جائیے سجدے کو جائیے دونوں سجدہ کر کے بیٹھ جائیے اتحیات تشہد یعنی مکمل تشہد ادا پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھئے دعا پڑھئے دعا یہ محصور ہے جو بھی ہے آپ کو جس طرح نمام آن طور پر نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی پڑھئے اور دونوں طرف سلام پھیر دیجئے دو رکعت مکمل پھر دو رکعت اسی طرح پڑھئے پھر دو رکعت اسی طرح پڑھئے چھے رکعت مکمل کتنا آسان طریقہ ہے لیکن آج ہم کتنے الجے رہتے ہیں اپنے آپ کو سوچ کر دیکھیں کتنے الجے رہتے ہیں کہ یار شب برات میں کون سی نماز پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کیا طریقہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اسی لیے آپ اس نماز کو ضرور ادا کریے یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین